ویلکم بیک رکھ کریں گے لاہور کا جہاں ایوانِ عدل کے سامنے احسان احمد آج نیوز کاررسپونڈنٹ موجود ہیں آج وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال کی گئی تھی مجموعی طور پر کیا صورتحال رہیے جانیں گے احسان سے جی احسان بتائیے گا آج پورا دن کیا سلسلہ دیکھا گیا لاہور کے اندر جی بلکل آج بھی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی اور آج جو ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو بجے کے قریب لاہور ہائی کورٹ کے باہر پہلے کچھ وکلا جو ہیں اور جو دیگر کارکنان ہے پی ٹی آئی کے وہ اکٹھے ہوئے اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا سلمان نقرب راجہ بھی وہاں پر موجود تھے مگر انہیں گرفتار نہیں کیا گیا نہیں کیا گیا اس کے بعد جو ایوانِ عدل کا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے بہت سے جو کارکنان ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اور جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلا ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے اور پولیس کے بھاری نفری یہاں پر پہنچ گئی جس میں انٹی روائٹس فورس بھی تھی پولیس بھی تھی اور ڈالفن فورس بھی یہاں پر موجود تھی جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے پہلے پتھراؤ کیا گیا جس کے بعد پولیس کے جانب سے شدید شیلنگ کی گئی اور یہ جو وکلا ہیں اور جو ساتھ جو کارکنان ہیں ان کو منتصر کرنے کی کوشش کی گئی پولیس کے جانب سے جو ایوان عدل ہے اس کے ہاتھے میں بھی شیل پھینکے گئے کیونکہ پولیس کے پاس یہ اطلاع تھی کہ ایوان عدل جہاں پر سیول عدالتیں موجود ہیں وہاں پر بی پی ٹی آئی کے کچھ وکلا جو ہیں وہ موجود ہیں پہلے پولیس نے لوگوں کو منتصر کرنے کی کوشش کی اور جب وہ منتصر ہو گئے تو پہلے جہاں پر جو کارکنان ہیں ان کا قبضہ تھا تو اس پر بعد میں پولیس نے اپنا قبضہ جمالی ہے اور بیریئرز لگا دی ہے یعنی ون فورٹی فور ایمپورز تھی دفعہ اکسو چوالیس دفعہ اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت بلکل جو ہے وہ سکون ہے حالات کنٹرول میں ہیں اور بدستور دفعہ اکسو چوالیس لگی ہوئی ہے جب بلکل دفعہ اکسو چوالیس تو لاہور میں نافذ ہے پچھلے کچھ دنوں سے لیکن اب اگر میں ایوان عدل کے باہر کی صورتحال کی بات کروں تو یہاں پر پولیس کا مکمل کنٹرول ہے اور یہاں پر جتنے بھی کارکنان تھے ان کو متشر کر دیا گیا ہے اور یہاں پر بہت چند جو پولیس آفیسر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں باقی کی پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ یہاں سے جا چکی ہے اور یہاں پر پولیس نے اب مکمل کنٹرول کر لیا ہوا ہے